تمام صحابہ سے تو چودہ سو کی چودہ سو رضی اللہ عن المؤمنین ان سب پر راضی ہونکہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے لیا اِذْ يُبَا يَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے تھے اور اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کہ دلوں میں کیا ہے کیا جذبہ ہے کیا عشق رسول ہے کیا جہاد اور شہادت کی ترپ ہے اللہ کو ان کی نیتوں کے ان کی جذبے کا علم تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی آتا فرمائی اسی سورہ الفتح میں کامیابی کا مجتع بھی سنا دیا فرمایا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں آپ کے ساتھ ہی اب یہ حضور کے صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں کفار پر سخت ہیں سجدہ کرنے والے ہیں رکوع کرنے والے ہیں اللہ کی رضا جوئی کرنے والے ہیں۔ ان کی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے والے اللہ کے حضور جھکنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کر رہا ہے اور کافروں کے جلنے کا سامان کر رہا ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے